بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحده والصلاة والسلام علام اللہ نبی باتہ فصوص پہ جو تشریحی گفتگووں کی ایک سیریز چل رہی تھی وہ کوئی سال بھر پہلے بعض اسباب کی بینہ پہ موطل ہو گئی تھی تو اب اس کی تجدید کر رہے ہیں اس سلسلے کو اب آگے لے کے چلنا ہے لیکن اتنی زیادہ اتنی لمبی مدت تعتل کی گزر گئی ہے کہ بالکل کچھ یاد نہیں رہا کہ پچھلی نشستوں میں کیا باتیں ہوئی تھی اور اتنا یاد ہے کہ ہم نے شاید آغاز کیا تھا مقدمہ قیسری سے کہ وہ جو ان کے بتائے ہوئے بارہ چودہ اصول ہیں وہ پہلے سمجھ لیں تو اس امید پر کہ ہم وعدت الوجود کی روایت کو سمجھنے اور جذب کرنے یا اس کی درست چاہے جذبی مراد تک پہنچنے کے لیے جو پرسپیکٹف چاہیے جن مقدمات پہ ہماری نظر ہونی چاہیے وہ ہم نے شاید بیان کر دیا ہو تو آج جو ہے وہ خود فصوص اور صاحب فصوص کے بارے میں کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں اور اس میں بھی یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے بھی کچھ یا اکثر باتیں پہلے ہو چکی ہوں تو اگر کسی بات کی تقرار یا اعادہ ہو جائے تو وہ میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میرے ذہن میں بلکل نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو چکا ہے تو تصوف کی جیسے اللہ تبارک و تعالی تصوف کیونکہ تعلق باللہ کے آداب کو مرکز شعور اور ماخذِ وجود بنانے کے لیے اٹھا تھا یعنی یہ صرف دین کو علم یا صرف عمل یعنی صرف تسلیم اور اس کے عقلی دلائل اور صرف تعمیل اور اس کے عملی نتائج تک محدود نہیں سمجھتے ہیں صوفی نقطہ نظر یہ ہے کہ دین اصل میں تعلق باللہ کے آداب کو پوری طرح ذہن اور نفس میں راسخ کر کے نفس اور ذہن کو آدابِ تعلق باللہ کا مجذوب بنا کر پھر عمل کرنے احکام کی اطاعت کرنے اور شریعت پر چلنے کا نام ہے دین اس کو کہتے ہیں تو اس صوفی پرسپیکٹیو میں تعلق باللہ کے تین چینلز ہیں وہ تین چینلز کنتی میں تین ہیں لیکن ان کی اصل واحد ہے کیونکہ انسانوں میں آپس میں ذہنی اور طبیعی تفاوت اور امتیاز ہوتا ہے تو اس وجہ سے اصول انسان کے فہم میں آ کر یا انسانوں کی قبولیت کا موضوع بننے کے بعد وہ کل کی شان سے الگ ہو کر کل کی شان سے نزول کر کے اجزائی رنگ اختیار کر لیتے ہیں تو انسان کل کو اس کل کے کسی جز کو ترجیح دے کے قبول کرنے پر مجبور ہے تو ان معنوں میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق جو اصول اور پرنسپل کی حیثیت سے ایک ناقابل تقسیم اور ناقابل تدزیہ کل ہے اس کل کو ایمان کی فارم میں قبول کر لینے کے بعد یعنی ایمان بالغیب کی ایک حکمت یہ ہے کہ کل انسان کے لیے درجی تسلیم پر حاضر رہتا ہے اور ایمان بالغیب میں ہی یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ جس سے غیب میں رہ کر ہم نے اسے مانا ہے تو ماننے میں نقص نہیں ہونا چاہیے لیکن ماننے کے نتیجے میں جو علوم پیدا ہوں گے وہ کبھی کامل نہیں ہو سکتے یعنی اللہ کو مان لینا یہ کل کی حیثیت رکھتا ہے یعنی ماننے میں تعلق باللہ کل کی حیثیت سے ہمارے شعور میں محفوظ ہو گیا یا ایک آئیڈیا کی طرح بے پرنسپل آئیڈیا کی طرح اللہ پر ایمان ہمارے شعور پر حاکمانہ انداز سے جو ہے وہ محفوظ ہو گیا لیکن جب اس آئیڈیا یعنی اللہ کیا ہے اگر ہم اس کو اس طرح لیں تو جب ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں علم ہے آئیڈیا کی تفصیل کا نام مانے ہوئے عقیدے کی تفصیل ذہن کے لیے قابل پہم حالت میں پیدا ہونے لگے یعنی جب ذہن اپنے عقیدے کو اپنے اتمینان کے لیے مفہوم بنانے کی غرص سے تفصیل دے تو اس سے علم پیدا ہوتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے ایمان بالغیب سے یہ بات منسوس ہو گئی ہے گویا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمانیات تسلیم کے درجے پر کامل ہونے کے باوجود علم کی سطح پر بھی پوری ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے یعنی کہ ماننا جاننے میں کنورٹ نہیں ہو سکتا ایمان بالغیب کا خلاصہ یہ ہے واضح ہے نا یعنی اس کو نہ جان سکنے کا احساس ہی اس کے جاننے کو ویلڈ بنائے گا اللہ کو نہ پا سکنے کا یقین ہی اسے ڈھونڈنے میں رہنمائی دے گا ٹھیک ہے نا تو اللہ مطلوب حقیقی ہے تو میرا اپنے مطلوب حقیقی سے تعلق وہ بے حصولی کی حالت میں اگر نہیں ہوگا تو سچا نہیں ہے اگر اس میں کہیں بھی دعوائے حصول آ گیا تو وہ ترپٹ ہو گیا واضح ہے نا تو اللہ مطلوب ان معنوں میں ہے یعنی اللہ میری تسلیم میں مطلوب واحد ہے نا میں نے مانا اسے مطلوب واحد اور اپنے ذہنی قواہ اور طبیعی قوتوں سے اپنے اس ماننے کی صداقت پر دواہی دی کہ میں نے واقعی مانا اور اس ماننے کے نتیجے میں دیکھ رہے ہو کہ میرے ذہن کا اور میرے نفس کا پورا نظام کی نکیل اس ماننے اس ایمان کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ ہی مطلوب حقیقی ہے تو اب مطلوب اسے طالب کا تعلق پانے پر اسرار سے پیدا ہوتا ہے طلب جتنی سچی ہوگی مطلوب تک پہنچنے کی زد اتنی ہی پختہ ہوگی اور نا پہنچنے کا امکان ناگوار ہوگا یعنی اگر مطلوب اللہ کے علاوہ کوئی ہے لیکن یہ ایمان بالغیب ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کی تمام کیمسٹری تیہ کر دیتا ہے اس کا پورا مزاج تیہ کر دیتا ہے یہاں اگر اللہ مطلوب ہے اور میں اطالب ہوں تو میرے ذمہ صرف طلب کو تسلسل اور ترقی کے ساتھ زندہ رکھنا ہے مطلوب کے معورائے حصول ہونے پر یقین رکھتے ہوئے آپ سمجھ یا تو ان معنوں میں انسان کی اپنی محدودیت کی وجہ سے خلقی محدودیت کی وجہ سے جو اس کا نقص نہیں ہے کمال ہے محدودیت حقائق کے لیے نقص ہے انسانوں کے لیے کمال ہے کیونکہ محدود ہوئے بغیر ممکنات وجود نہیں پاسکتے وجود ہمارا آپ کا وجود کیا ہے ایک مستقل تحدید یعنی پرٹیکولرائز ہوئے بغیر چیز موجود نہیں ہو سکتی تو تحدید اللہ کے جناب میں نقص ہے ہمارے لیے وہ وجود موجود ہونے کی ضرورت ہے ہمارے لیے علم کی تشکیل بھی حدود متعین ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی تو یہ خیر یہ موضوع ہے لیکن میں بیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا نقص نہیں ہے یہ خلقت جو چیز خلقت میں ثابت ہو اسے ناقص نہیں کہا جا سکتا کیونکہ خلقت اور فطرت کے درجے پہ ہم سب مکمل طور پر اللہ کی کسی نہ کسی صفت کے بلا آمیزش مظاہر ہیں جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی کوئی آمیزش نہیں ہوئی تو گویا اللہ کی بنائی ہوئی تصویر ہے وہ تصویر چھوٹے کہنوز پہ بھی بنے تو بھی کامل ہے بڑے کہنوز پہ بنے تو بھی کامل ٹھیک ہے نا تو چھوٹا بڑا ہونا اللہ کے حوالے سے بے مانی ہے چھوٹا بڑا ہونا ہمارے حوالے سے مانی رکھتا ہے تو خیر تو کیونکہ انسانی ذہن اپنے جس اللہ پر اسی کی بتائی ہوئی ضروری تفصیل کے ساتھ پوری قوت تیقن کے ساتھ ایمان لائے ہے اب وہ اپنے ایمانی خدا کو اگر علمی خدا بنانا چاہے گا تو وہ ہمیشہ ناقص رہے گا دورہ رہے گا اور ایمانی خدا سے علمی خدا ہمیشہ چھوٹا رہے گا ہمیشہ نامکمل رہے گا آپ سمجھ یا تو یہ اس سے ہم آپ سب معنوس ہیں مطلب کوئی آدمی اللہ کو نہ بھی خدا نہ کرے مانتا ہو تو وہ انسانی شعور اور ذہن کی اس لازمی ورکنگ سے معنوس ہے کہ ذہن کا مسلمہ جب اس کے لیے معلوم بنتا ہے تو اس کا سائز مسلمے کے سائز سے ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اللہ تبارک وطاللہ کے ساتھ تعلق میں ہمارے ذہن اور نفس یا یوں کہلیں کہ ہمارے خیال اور احوال کی سمائی محدود ہونے کی وجہ سے تین راستے نکالے گئے سمجھے گئے وہ ہے معرفت خشیت اور محبت یہ اللہ تبارک وطاللہ کے ساتھ تعلق کی تین جیسے روایتیں ہیں یا تین راستے ہیں جن کو ہموار رکھا جائے تو اللہ کے ساتھ تعلق ویلڈ ہے کامل اللہ سے تعلق کامل غیر نبی کا نہیں ہو سکتا یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ چاہے ان تینوں تینوں انوانات سے بھی دیکھیں تو بھی کہ اللہ کی معرفت غیر نبی میں کامل ہو ہی نہیں سکتی اللہ کی محبت غیر نبی کو پوری حاصل ہو ہی نہیں سکتی یعنی اس کی محبوبیت اس کے قلب میں منتقل نہیں ہو سکتی اس کی معروفیت اس کے شعور میں داخل نہیں ہو سکتی معروفیت اے سچ ٹھیک ہے نا اسی طرح اللہ کا خوف اللہ کی خشیت ایک صوفی اس مزاج کے آدمی کو جو مرد عمل ہے اور جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے اللہ کے حکم کو برزخ بنا کر اب اس سے اللہ کا تعلق اطاعت کا ہے مطلب اس کا ذوقی اطاعت کا ہے مزاج ہی اطاعت کا ہے تو کوئی محقق صوفی اس کے مزاج کو بدلنے کی کوشش ہوئے اطاعت کے جو باطنی سورس ہے اس کو اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا دیکھیں نا اللہ سے تعلق کے کچھ عملی آثار ہیں لیکن ان عملی آثار میں صداقت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی باطنی اصل ہو واضح ہے نا جو آدمی طبعا سچا نہیں ہے اس کا سچ بولنا کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے تو سچ وہی ہے جو سچ سچائی کی طبیعت کا نتیجہ ہو واضح ہے نا تو ہر عمل ہر خیال کی ایک باطنی اصل ہے صوفی اس کو بیدار کرتا ہے جیسے میں نے مثال تھی کہ ایک آدمی کا مزاج مزاج اطاعت ہے اور یہ اللہ چاہتا ہے کہ اس سے اطاعت کا تعلق ہر بندہ رکھے اطاعت بندگی میں شرط عام ہے تو اسی طرح محبت بھی اس تعلق میں شرط عام ہے معرفت محبت اور خشیت دونوں کے حدود تیہ کرتی ہے واضح ہے نا اس کو وہ کرے گا کہ اس کا کوئی نظام تسکیہ اس طرح چلائے گا اس کے نفس کا تسکیہ اس کا شیخ اس طرح کرے گا کہ اس کے نفس کے احساسات میں خشیت مرکزی حیثیت حاصل کر جائے یعنی پھر یہ گناہ سے ڈرے جہنم کے خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ مجھے دیکھ کی روح یہ ہے کہ مالک مجھے دیکھ رہے تو اب صوفی آ کے اس کے مزاج میں کوئی ترمیم نہیں کرے گا کیونکہ اس کا مزاج بندگی کے لیے درکار لازمی مزاج ہے ہے جزوی تو وہ اس کو کر دے گا کہ اس کو گویا تعلق کے دھارے میں ڈال دے گا تعلق کا دھارہ کیا ہے کہ قلب اور طبیعت بھی اللہ سے متعلق ہو جائے یہ تعلق کا دھارہ ہے یعنی تعلق محض ذہنی چیز نہ ہو جائے ایک حصی چیز بھی بنے تو وہ اس کی خوے اطاعت کو احوال خشیت کی سند فرام کر دے گا صوفی تو ایک گروہ صوفیہ کا ایسا ہے جو جن میں زہد اور مجاہدہ غالب ہے تو وہ اصحاب خشیت ہیں وہ بہت بڑے بڑے نام ہیں اور ان کے امام اعظم حارس محاسبی رحمت اللہ جن کے ایک بچے غزالی ہیں آپ سمجھے نا اب جو میں تصوف کے سکول بتا رہا ہوں تو انشاء اللہ پس منظر کے طور پر آسانی ہو جائے تو ایک ان میں سکول ہے خشیت کا اور وہ بھی مزاجوں کی ریایت سے ہے دوسرا جو سکول ہے وہ محبت کا ہے کہ بعض لوگوں کے مزاج میں محبت کا غلبہ ہوتا ہے دیگر طبعی تفصیلات پر ایسا نہیں ہے کہ ان میں محبت ہی محبت ہو خشیت نہ ہو لیکن مزاج کی وجہ سے محبت ان کے یہاں اللہ کے تعلق کے احساسات محبت کی تشکیل میں سرف ہوتے ہیں اللہ سے محبت کے نتیجے میں احساسات تعلق پیدا ہوتے ہیں اور اسی محبت کی تکمیل اور تشکیل میں سرف ہوتے رہتے ہیں واضح ہے نا تو اب جیسے ایک مجاہد ہے طبعا بھی مجاہد ہے مجاہد کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ اسلام کا محبوب ترین آدمی رسول اللہ صلی اللہ اسلام کو جو محبوب ترین شخصیت تھی وہ مجاہد بھی سبیل اللہ کی تھی تو ایک آدمی طبعا جس طرح مجھ پہ مرتب ہوئی ہے وہ آفاق میں بھی پھیل جائے یعنی وہ اپنے انفس کو آفاق پر منطبق کرنا چاہتا ہے تو یہ بہت بڑا آدمی یہ کام خشیت والا بھی نہیں کر سکتا اور معرفت والا بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی اپنے انفس کو آفاق بنانے کی ایسی نبوت کا کارندہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد کی تکمیل کے لیے انہیں جو خدام درکار تھے ان میں سب سے بڑے درجے کے یہ لوگ تھے تو خیر تو اب وہ مجاہد مجاہد فتبہ آدمی وہ تمام احکام سنتا رہے گا تمام آیتیں سنتا رہے گا اور ہر ایک چیز کو اپنے جذبہ جہاد سے جوڑنے پر مجبور ہے ہر چیز سے وہ جہادی فائدہ حاصل کرتا ہے تو اسی طرح ایک عاشق ہے وہ سب اللہ کا کلام پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادایات سنے گا اور ان سب سے مفاد عاشقانہ رکھے گا اس کا جو سبسٹنس آف میننگ ہے نا وہ عاشقانہ ہو جائے گا اب کہیں اللہ درا بھی رہا ہے تو وہ درے گا بھی عاشقوں کی طرح کہیں اللہ کوئی بات سمجھا رہا ہے تو وہ سمجھے گا بھی عاشقوں کی طرح یعنی اس کو آئیڈی آئیز کر کے سمجھے گا ٹھیک ہے نا تو سمجھنے کے دو طریقے معروف ہیں ایک آئیڈیا اللہ نے بتایا میں نے اسے عمل میں ڈھالا ایکچوالائز کیا کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بتائی ہوئی ایکٹیوٹی کو آئیڈی آئیز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو صوفی مزاجن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اللہ اللہ کی ایکچوالائز مطلب یہ کہ وہ اللہ کے تعلق میں ایکچوال کو آئیڈی آئیز کرتا ہے یعنی احکام کو بھی عمل تک تعمیل تک محدود نہیں رکھتا متشابہات کو بھی محض تسلیم تک محدود نہیں رکھتا بلکہ ان سب کو اللہ کے حضور کی امارت کے بلڈنگ بلوکس بناتا ہے ان سب کو تعلق کی زمین تر اگنے والے پودے بناتا ہے یعنی وہ اللہ کے حکم پر چلتا ہے تو وہ اللہ کا رسمی محکوم بن کے نہیں چلتا وہ اللہ کے حکم کے حضور کو اس کی ذات کے حضور کا بدل نہیں بناتا وہ حکم کو حاکم کا مظہر بناتا ہے وہ ہر حکم کو اپنی بندگی کی حقیقت اور اپنے اقتضائے عبدیت کا ایک اظہار سمجھتا ہے وہ اظہار جو پورا کامل ہے کیونکہ وہ اللہ کے کلام میں ہوا ہے آپ سمجھ یا نا تو وہ ہر چیز کو جیسے روٹ کر دیتا ہے ہر چیز کو جو دیتا ہے حقائق سے وہ حقائق الہیہ بھی ہیں اور وہ حقائق عبودیت بھی ہیں تو وہ اللہ کی جناب میں ایک ایسا رویہ رکھتا ہے اللہ سے تعلق میں صادق اور مخلص ہونے کی وجہ سے یا اللہ کے تعلق کو اپنا مقصود آزم و آخر بنا لینے کے نتیجے میں کہ اس کی نظر میں اللہ کے کلام کا حرف حرف اللہ کی طرف کھلنے والی کھڑکی بن جاتا ہے یہ ہے صوفی پرسپیکٹیف اور صوفی پرسپیکٹیف تو ہم مجبوراً کہہ رہے ہیں یہ ہے دینی پرسپیکٹیف جس کی حفاظت اور احیاء کا کام حضرات صوفیہ نے چلن اور رواجی روش ایسی ہو گئی تھی کہ غیب پر ایمان کو سمجھا جانے لگا کہ اللہ ہی کو غائب رکھو تو صوفیوں نے آکے گویا اس بے وفائی سے توبہ کروائی ہے یا اس غیر ذمہ داری کا اضالہ کیا کہ نہیں تو آپ واضح ہے نا تو صوفی پرسپیکٹیف علمی ہے اگر تو وہ یہ ہے کہ القرآن کا حرف حرف اللہ کی غیب کو مزید معقد کرتے ہوئے اس کے حضور کی ایک نئی شان کا انکشاف ہے سمجھ ہے نا تو اور اسی طرح اللہ کا حرف یعنی اللہ کا خطاب جس میں مخاطب میں ہوں اللہ کی خطاب کے دو طریقے ہیں ایک میں وہ فرماتا ہے کہ میں کیا ہوں ایک میں وہ فرماتا ہے کہ تم کیا ہو یا تمہیں کیسا ہو نہ چاہیے بس یہ دو قسمیں موٹی موٹی سی ہیں تو جہاں وہ مخاطب ہے جہاں اللہ حقیقت تم یہ ہو اور کیونکہ ہم نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے تو اپنی حقیقت سے جڑ کر رہو اور یہ بھی جان رکھو کہ تمہیں ایسا ہونا چاہیے یعنی اپنی حقیقت سے جڑنے کا وہم نہ پالو بلکہ اپنی حقیقت سے اتصال پیدا کر کے اپنی حقیقت کے عارف بن کر اس سے ایک اتصال پیدا کر کے اس کے عملی اور احوالی نتائج بھی نکلنے چاہیے تو حکم جو ہوتا ہے نا جو عمل پہ تمام ہوتا ہے وہ عمل پہ ظاہراً تمام ہوتا ہے حکم نفس میں اللہ کے حضور کو قائم کر دینے کی خدای زمانت ہے یعنی جب بھی میں اللہ کے حکم کی تعمیل کروں گا تو میرے نفس کی امارگی فنا ہوگی اور میرے نفس پر چھائی ہوئی غفلت کی دھند چھٹ جائے گی اور حضور کی وہ روشنی جس کا اس نفس کو تجربہ نہیں تھا اس روشنی کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو نفس کے بلٹن اندھیرے میں کو روشنی سے بدل دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے حکم پر لٹرل عمل کرنے سے کیونکہ نفس سمبولک انداز میں عمل نہیں کرتا نفس کے لئے تو مذہ بھی حاضر ہے اور تکلیف بھی نقد ہے کیونکہ نفس صورتوں میں رہتا ہے نا وہ معانی کی حضرت پسندی کہاں سے ہو تو وہ تو فوری امپیکٹ چیزوں کا وہ راحت اور تکلیف کے یعنی رغبتوں کا راحت کے اصول پر قبول کر کر عمل کرتا ہے ٹھیک ہے نا کہ یہ چیز اچھی لگی مزہدار ہے یہ چیز کلوی ہے بد مزہ ہے اس کا موقف یہ ہے کہ یہ مزہدار یہ بد مزہ یہ وہ سطح ہے نفس کی جس کا تذکیہ سب اس سے مشکل کام ہے کیونکہ یہ اختیار میں نہیں چیزوں کا معن فوراً اچھا یا برا لگنا یہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے اور نفس کی اصل طاقت یہ ہی ہے یعنی کہ معورہ اختیار خراب یہ نفس کی طرف فقیح توجہ نہیں دے سکتا فقیح کا یہ موضوع ہی نہیں فقیح تو حکم کے تعمیلی حدود اور حکم کی تعمیلی صورتیں بتائے گا نا وہ تعمیل کو احوال تک پہنچانے کا مشہنی نہیں رکھتا تو اب یہ صوفی جو ہے وہ فقیح کے فہم احکام کا پابند رہ کے اس حکم کو منبع احوال بندگی بنانے پر نکلا ہوا ہے جو شریعت دین سب کا مقصود ہے ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھیں نا آپ حقیقت بندگی کو ریالائز کریں آپ اس ریالائزیشن کو اسے کے نتیجے میں کچھ احوال کے حامل بنیں کچھ افعال پر کاربند رہنا قبول کریں یہ ہے دین ریالائز کرو ریالائزیشن کو ایکچوالائز کرو اپنے باطن میں بھی اور اپنے خارج میں بھی یہ دین ہے یہ مطلب یہ کسی کا قیاس اور اعتبار نہیں ہے یہ دین ہے تو دین کی اس جہت کی طرف سے جب غفلت ہونے لگی دین کے استقاضے کو قانون اور علم وغیرہ کا عنوان لے کر جب نظر انداز کیا جانے لگا تو پھر صوفی اٹھا اس نے کہا یہ کیا بات ہے دین کو تم نے صرف فارم تک محدود کر دیا دین کو میکنائز کر کے رکھ دیا ہے دین میرے اندر اللہ کے تعلق کو واحد نفسی کنڈیشن بنانے میں تو کامیابی نہیں ہے یعنی میری رغبت و کراہت کا نظام مطابق سنت اگر نہیں ہے تو میرا کہا کا دین کہا کی بندگی تو صوفی آیا تھا کہ اپنی اتباع سنت کی سب منزلیں سب صورتیں اچھی ہیں اور پابندی کرنی ہے یعنی عالم کی ہر بات فقی کے ہر فتوے کو ماننا ہے اب ان کو ماننے کے بعض حقوق ہیں جو اس فتوے کا حصہ نہیں ہے جو اس فتوے میں کا نتیجہ نہیں ہوتے تو بس میں فتووں کو نتیجہ خیص بنانے اٹھاؤں آپ تصوف کیا ہے فتوے کو نتیجہ خیص بنانا کوئی وہ نئی شریعت اور نئے اسالیب تعلق لے کے تھوڑی آئے تھے فتوہ جو ہے وہ پر احوال ہو جائے تعمیل جو ہے وہ وجود کا بنیادی حال بن جائے اللہ کے حکم کی تعمیل میرے وجود کے لیے ام الاحوال بن کے رہے اور جو آدمی بھی اللہ کے حکم اور اس کی تعمیل کے موقف میں کمزور پڑتا ہے اس کے اندر چاہے لاکھوں احوال پیدا ہو جائیں وہ بے اعتبار شریعت کی پابندی کے بغیر لاکھوں احوال اور کروروں مشاہدات حاصل ہو جائیں تو وہ سب نہ قبل اعتبار ہیں بلکہ مزر ہیں یعنی انہیں معتبر بنانے کی کوشش بھی مزر ہے کیوں اس کا میں صوفیانہ استدلال دیتا ہوں کہ بندگی نام ہے جوہر آجزی کی مسلسل آبیاری کرتے رہنے کا بندگی جوہر آجزی کی نمود ہے تو تعمیل حکم کے بغیر اس جوہر آجزی میں زندگی نہیں پیدا ہوگی جب تک میں اللہ کا مزدور نہیں بنوں گا تو اللہ کا عارف بننا سب خیال ہی ہے مزدور بن سب سے چھوٹے بن کے ہی سب سے بڑے سے تعلق رکھا جا حکم اور اس کی تعمیل وہ سب سے چھوٹا بن ہونے کی ریالائزیشن ہے بننے کے آداب ہیں بن جانے کے احوال ہیں سمجھ ہے نا تو یہ ہے صوفیوں کا بڑا کارنامہ اور جس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے ہماری دین کی تعبیری روایتوں میں یعنی اس امت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ ہاتھوں سے تھامائے نا جو 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 گنجین اے ذر آپ صلی اللہ علیہ علیہ اپنے ایک ہاتھ پر اٹھائے ہوئے تھے تو یہ دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ ایک ہاتھ پر اٹھائے ہوئے ہیں تو میں کوئی اپنے اوپر بھروسہ تھوڑی کروں گا آپ صلی اللہ اسلام کا ایک ہاتھ پہ دھرا ہوا سامان نجات اس امت میں موجود تمام ہاتھوں سے بھی بمشکل اٹھائے جا سکتا ہے تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ کی ترکہ آپ صلی اللہ علیہ کا اصل ترکہ دین ہے آپ صلی اللہ اسلام کا اصل وارث ان کا متبع ہے کیونکہ نصب میں تو میرے اندر ایک جبری نسبت پیدا ہو جاتی ہے نسبت اختیاری ہے میں نے یہ سارے وجود کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ اسلام کے لئے میرا نصب تعلق نہیں ہے لیکن نصب میں حفاظت وجود لوگوں نے کی ہے نسبت میں لوگوں نے یہ سارے وجود کیا ہے تو یہ سارے وجود بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی نعمت ہے تو خیر تو آپ صلی اللہ اسلام کے ورثے کو اس امت نے مختلف روایتوں کی شکل میں اپنی اپنی صلاحیت و طاقت کے مطابق سمال کوئی ایک جماعت کوئی ایک مختب دین کے نبوی ورثے کا کل نگران نہیں بن سکتا کل نمائندہ کوئی نہیں بن سکتا نہ جماعت نہ شخص تو اب صوفیوں نے آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اس حصے کے احیاء پر یا اس حصے کے اجراء اور تسلسل پر اپنی پوری توجہ مبزول رکھی جو حصہ باطنی ہے یعنی جو حصہ ظاہر دین کو حقیقی اور سچا بنانے کے لئے درکار ہے ظاہر دین میں یہ مقلد ہیں ظاہر دین کی روایت کی حفاظت کرنے والے علماء اور فقہ کا جو صوفی مقلد نہیں ہے وہ بھی صوفی نہیں ہے آپ سان جو امام اعظم ابو حنی پہ کے سامنے معدب اور محتاج نہیں ہے وہ کوئی صوفی نہیں ہے مطلب وہ ڈھونگ ہے تو کیونکہ صورت جو ہے وہ زیادہ واضح ہوتی ہے صورت میں غلط کی آمیزش نہیں ہو سکتی مانی میں غلط کی ملاوٹ ہو جاتی ویسے کہنے کو تو حال اور عمل میں حال کا درجہ بہت بڑا ہے لیکن عمل ایک فارم کی حیثیت سے قطعی ہوتا ہے حکم کی تعمیل میں درکار عمل قطعی ہوتا ہے اس میں جو بھی آمیزش ہوگی وہ ہر آدمی اس کو پکڑ سکتا ہے لیکن احوال میں کوئی ملاوٹ ہو جائے تو اچھا بھلا صاحب حال اس سے بے خبر رہ سکتا ہے آپ سمجھے ہیں نا تو احوال کے صحیح رخ پر ہونے کی زمانت کوئی صوفی نہیں دے گا وہ ابو حنیفہ دیں گے ابو حنیفہ کا فتوہ احوال صوفیہ پہ بھی چلے گا وہ کہ احوال ان کا مقصود یا ان کے موضوع نہیں ہے آپ سمجھے نا یہ بہت سمجھیں یہ تصوف کے زبال کی بہت بنیادی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے یہاں شریعت کے استخفاف کا رویہ بہت بلند آہنگی کے ساتھ داخل ہو گیا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے تو خیر وہ بات جو یہ بیچ میں نکل آئی تو تیسرا جو چینل ہے معرفت کا وہ ہماری آج کی مجلس کے لیے اس کو قدر تفصیل کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ آج جو کتاب ہم پڑھ پڑھنے کا آغاز کریں گے یا جس کتاب کو پڑھنے کے لیے یہ تمہید بنائی جاری ہے وہ کتاب ڈاکٹرینل تصوف کی کتاب ہے اور شیخ اکبر مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا تعلق معرفت کے دبستان سے ہے جیسے میں نے ارس کہ خشیت کا ایک دبستان ایک محبت کا ہے ایک معرفت کا ہے تو خشیت میں اب نام ایک لے لیا تو باقی دو بھی لے لیتے ہیں تو خشیت کا اسکول جیسے اس کے امام اعظم صوفیوں میں حارس محاسبی سمجھے جاتے ہیں محابت 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 لیتے ہیں محابت 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 اور محاب reviewed محابت مکمل اعتماد رکھتے ہوئے ان سے انقیاد اور اطاعت کا غیر مشروف تعلق رکھتے ہوئے ان میں موجود حقائق کی سیر کرنے ان میں غواسی کرنے کی کوشش لفظ کے فوری معنی کو امام بنا کر لفظ میں موجود یقینی حقائق کو اپنے بس بھر دریافت کرتے رہنے کی منظم اور مربوط کوشش جو لفظ کے فوری مفہوم سے متصدم نہ ہو یعنی قرآن کا ایک لفظ ہے اس نے اپنے عملی اور ذہنی اطلاقات اہد رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیے ہیں تو اس لفظ میں موجود حقائق کی سیر کرنے کے کوئی بھی نتائج ان معروف معانی سے مختلف نہیں ہونے چاہیے متصدم نہیں ہونے چاہیے آپ سنجھے تو سورت ان معنوں میں سند ہے معنی پر سورت معنی کی حد کو کہتے ہیں معنی کو موجود ہونے کے لیے معلوم ہونے کے لیے جس تحدید کی ضرورت ہے وہ لفظ ہے تو لفظ معنی پر گواہ ہے معنی لفظ پر حجت نہیں ہے کیونکہ معنی میں ذہن شامل ہوتا ہے قاری داخل ہوتا ہے لفظ پور ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو لفظ اپنے مسلمہ اجماعی مفہوم میں خجت ہے میرے تمام فہم لفظ پر واضح نہیں اس پہ صوفیوں کا اسرار رہا ہے مطلب یہ میں غیر صوفی یعنی ایسا نہیں کر رہا کہ تصوف کی روایت پہ گفتگو کر رہا ہوں علماء کی روایت میں کھڑے ہو کر بلکل نہیں کر رہا تصوف کی روایت میں رہتے ہوئے یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں یہ تصوف کے ائمہ کے بنائے ہوئے اصول کی روشنی میں یہ گفتگو کر رہا ہوں اور ان میں سے لفظ بلفظ ہر چیز کی شہادت بہ آسانی ائمہ تصوف سے پیش کی جا سکتی ہے اب واضح ہے نا تو مطلب یہ غیر صوفیانہ باتیں نہیں کر رہا ہے جس کو متاخرین کی بدزوقی نے اصل تصوف کو وہابیت بنا دیا ہے یہ متاخرین کی بدزوقی اور عجیب اور بھی الفاظیں لیں نہیں کہتے لیکن چلو بدزوقی ہے تو ابن عربی بلا شعبہ مطلب اس بات میں کوئی ادنا سا بھی شک کم از کم مجھے نہیں ہے کہ ہماری معرفت کی روایت اپنے تمام کانٹنٹس کے ساتھ ابن عربی میں منیفست ہوئی ہے ابن عربی کے قلم سے بیان ہوئی ہے ہماری عارفانہ روایت اپنے حقائق اور اصول اور سب جو کسی روایت کی تعمیر کے لیے جو لازمی عقضہ ہوتے ہیں اصول اس کی ایک لوجک اس کی ایک منزل اس کے کچھ راستے ٹھیک ہے نا تو یہ سب اگر کہیں یک جہ حالت میں ملتے ہیں تو وہ صرف ابن عربی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں پھر ارز کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری عرفانی روایت کہ سب اسے بڑے عارف اور آدمی ابن عربی ہیں بلکل نہیں لیکن یہ اگر مجھے تلاش ہو کہ ہماری عرفانی روایت کے اصول و مبادی تفصیل کے ساتھ کہاں بیان ہوئے ہیں کس نے بیان کیے ہیں تو اس میں ابن عربی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نام کی ہے ہر روایت اپنے پورے پرسیپشن کو اپنے تمام کانٹنٹس کو اپنے کسی ایک نمائندے سے ایکسپریس کرتی ہے یہ ہر روایت میں ہے تو ہماری عرفانی روایت میں وہ جامع نمائندے ابن عربی ہیں اور ہماری پوری روایت اپنی ہر تفصیل کے ساتھ عرفانی روایت وہ ابن عربی کی تصنیفات میں موجود ہے ٹھیک ہے کوئی آدمی ابن عربی کی بیان کردہ روایت میں اضافہ نہیں کر سکا کیونکہ وہ اتنی جامعیت کے ساتھ ہیں واضح اختلاف کیا لوگوں نے کچھ چیزیں اس میں سے کٹی چھانٹی لیکن آپ کٹ چھانٹ بھی دیں تو جتنا رہ جائے گا وہ ہماری عرفانی روایت کا مکمل بیان ہے ہماری روایت کے وہ مکمل سپوکسمن ہیں واضح ہے نئی بات تو ہم ان کی کتاب پڑھنا ہیں ان کی کتاب پڑھنا شروع کریں گے اور ان کا جو تصور معرفت ہے وہ تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے معرفت کہتے ہیں یعنی معرفت کا مطلب معرفتِ الٰہی جو پہلے قدم پہ معرفتِ حقائق پیدا کرتی ہے تیسرے قدم پہ علوم پیدا کرتی ہے وہ علوم نفسی بھی ہیں آفاقی بھی ہیں ٹھیک ہے نا ہماری عرفانی روایت کے یہ تین درجات ہیں معرفتِ اللہ یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی جو وہ ہے کہ ذائبی حقائق یہ ہیں یعنی حقائق جو اللہ جو عالمِ علوہیت میں ہیں لیکن اللہ نہیں ہے تو حقائق یہ ہیں پھر اس حقائق کے درست تصور اور درست شعور کے ساتھ انسان یہ ہے دنیا یہ ہے یہ پوری ہائرارکی ہے تو یہ ہائرارکی اگر کہیں تکمیل شدہ حالت میں بہت مربوط صورت میں ملتی ہے تو وہ صرف ابن عربی ہیں جیسے آپ میں سے جن لوگ نے فلسفہ پڑھا ہو وہ یہ جانتے ہیں کہ کلاسیکی فلسفہ یعنی یونانی فلسفہ یا روایتی فلسفہ بڑی بڑی روایتوں میں پیدا ہونے والی زمنی فلسفیانہ روایتیں ان کے تین موضوعات ہوتے تھے وہ سنسکرت میں بھی وہ ہی ہیں یونان میں بھی وہ ہی ہیں ان موضوعات کو کہتے ہیں کاؤزمالوجی آنٹالوجی اور سائیکالوجی کہ علم الوجود علم کائنات اور علم نفس تو عارف وہ ہوتا ہے ہماری روایت میں یا عارف وہ ہوتا ہے جس پہ یہ منکشف ہو کہ اللہ یہ ہے جس کو یہ پتہ ہو جس کو یہ مشاہدے کی طرح ہو کہ حقائق یہ ہیں حقائق کہتے ہیں ان امور کو جو عقل کے لیے لائق تسلیم تو ہیں قابل تحصیل نہیں ہیں انہیں حقائق کہتے ہیں ٹھیک ہے تو حقائق یہ ہیں یعنی کونیات کے دائرے تک حقائق کی اقلیم ہے علوہیت سے کونیات تک حقائق کی اقلیم اور پھر کیونکہ یہ دنیا جو نظام سورت پہ چل رہی ہے یہ عالم حقائق میں اپنے جنریٹرز رکھتی ہے اپنے پرنسپلز رکھتی ہے تو پرنسپل کا علم ممکن نہیں ہو سکتا ظہور پذیر پرنسپل کا علم ممکن نہیں ہے یا کامل نہیں ہے جب تک کہ اس پرنسپل کی منیفیسٹیشن کے نتائج کا انسانی اور خارجی علم نہ ہو تو یہاں سے علم انسان اور علم کائنات پیدا ہوتا ہے تو عارف وہ ہے جو یہ سب بتا سکے کہ اللہ یہ ہے حقائق یہ ہیں کائنات یہ ہے انسان یہ ہے ٹھیک ہے نا تو اسی میں یہ انٹالوجی ہے یہ الہیات ہے یعنی وجود باعتبار حقیقت کیا ہے اس کی تحقیق جس علم کی جاتی ہے اسے انٹالوجی کہتے ہیں کائنات بلہ حقیقت و فعلیت اس کا ذریعہ اس علم کو کاؤزمالوجی کہتے ہیں علم کائنات اور پھر انسان اپنی حقیقت اور فعلیت دونوں میں کیا ہے یعنی اپنی حقیقت اور اپنی نفسیات میں کیا ہے اس کو سائیکالوجی کہتے ہیں تو ہر بڑی روایت اصل میں تین چی تصورات کا مجموعہ ہوتی تصور خدا تصور انسان تصور کائنات ٹھیک ہے واضح ہے نہیں تو یہ جو عارف ہونے کی یا کسی عرفانی روایت کی تکمیل کی جو یہ تین شرطیں ہیں یہ انٹالوجی کاؤزمالوجی اور سائیکالوجی یا تصور خدا تصور کائنات تصور انسان یہ کہیں اگر یک جا حالت میں پوری منطقی ترطیب کے ساتھ ہمارے یہاں ملتا ہے تو وہ ابن عربی باقی جگہوں پہ منتشر حالت میں ممکن ایک تصور انسان کسی نے ان سے بہت آگے جا کے بیان کر دیا ہو معارف الہی بے شمار عارفین ہیں جن کے اظہار سے جو سطح ذہن میں آتی ہے وہاں ابن عربی نہ پہنس سکے ہوں یہ سب ہے کہ حضرت جنید کے برابر تو عارف نہیں ہوں گے نہیں لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنی پوری عارفانہ روایت کو اس کی تمام ضروری اور غیر ضروری تفصیل کے ساتھ بھی محفوظ کر دی ہے تو اس قدردانی اور اس اعتماد کے ساتھ انہیں پڑھیں ٹھیک ہے تو ایک بات اور کہہ دوں تو وہ بھی پھر توڑا سا استلاحی بات کر لیتے ہیں آج اگر شرح نہ بھی کر سکے تو شرح کا کام آسان ہو جائے گا اللہ نچال کیونکہ ایک استاد تھے حکیم برکات احمد ٹونکی صاحب معقولات کے امام تھے اندوستان میں ان کا درس ہوتا تھا فلسفے پر بہت بڑا درس ہوتا تھا تو وہاں کتاب نہیں پڑھائی جاتی تھی وہ کہتے ہیں بس کاغذ قلم لے کر آؤ کتاب نصاب کوئی نہیں تھا ان کے مدرس کا تو کہتے تھے میں معقولات کی استعداد پیدا کرتا ہوں وہ استعداد پیدا ہو جائے تو فلسفے کی ہر کتاب تم پہ آسان ہو جائے تو ہم بھی جیسے یہ کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک عرفانی روایت کو درست زاویے سے سمجھ سکنے کی ایک استعداد ہم میں پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں کسی کتاب کے لفظ کی تحقیق ضروری نہیں رہتی یعنی ایک تشریح کا ایک ٹرائلوجی بتائی ہے نا معرفت خشیت محبت یعنی بندگی با اعتبار کل وہ ایک سٹرکچر ہے جو ان تین ستونوں پہ کھڑا ہوئے بندگی تعلق بلہ کو کہتے ہیں اور تعلق بلہ یا بندگی یہ ایک بات ہے ان کو جو تین ستون اس پوری امارت کو تھامے اور اٹھائے ہوئے ہیں وہ تین ستون یہ ہیں جو معرفت خشیت اور محبت اب ان تینوں کی سیرابی جو ہے وہ وہ بھی تین اصولوں سے ہو رہی ہے یعنی یہ جو ستون ہیں ان کو پختہ ہونے کے لیے بار بار ان کی رنگائی کرنی پڑتی ہے ریپیئر کرنی پڑتی ہے یا یہ تین پیڑ ہیں ان کو پانی سے سینچ نہ پڑتا ہے پیڑ تو باغ بندگی کے پیڑ یہ ہی تین ہیں لیکن ان کو ایک چشمہ ہے اس کے پانی سے تین چشمے ہیں جن کے پانی سے سینچ نہ پڑتا ہے ٹھیک ہے نا وہ چشمے ہیں حق خیر اور جمال یہ الہی شانے ہے جیسے ابن عربی جب ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا ایک پورا نظریہ ہے کہ ہر موجود کسی اس کی مربی یعنی ہر موجود ایک درخت کی طرح ہے اس کے مالی کا کردار اسماؤ صفات میں سے کوئی عسم یا کوئی صفت کرتی ہے یہ ان کا ایک نظام مربوبیت ہے وہ بہت پختہ ہے تو وہ ہم اس کو ٹیکنیکل انداز میں وہاں دیکھ لیں گے لیکن اس کے لیے بیسک تیاری یہ ہے کہ بندگی ایک باغ ہے اس باغ میں بتین پیڑ ہیں اور ان تین پیڑوں کو شاداب اور سیراب رکھنے کے لیے تین چشمے اس کے ساتھ بہر ہیں وہ ان میں ایک چشمہ جو ہے وہ چشمہ حق ہے وہ سر چشمہ ہے سر چشمہ حق ہے اس سر چشمے سے دو برانچ لائنے نکلتی ہیں برانچ نہریں نکلتی وہ ہے جمال اور خیر تو اب صوفیہ اتنا کر کے نہیں رہ جاتے کہ وہ محبت اور خشیت اور معرفت کے اصول بیان کر کے رہ جائیں کیونکہ ان کا مقصود ہے کہ ان اصول کو اصول شعور و وجود بنا کر دکھایا جائے آپ سمجھیں ان کو موجب احوال بنایا جائے صوفی کا اصل کنسرن یہ ہے کہ بندگی احوال کے ساتھ ہو احوال کے بغیر بندگی نہ قابل اعتبار ہے صوفی اس لئے آیا ہے کہ بندگی قابل اعتبار وہ یہ نہیں بتانے آیا کہ بندگی قانون یہ ہے بندگی کی علمی تفصیل یہ بلکل نہیں وہ کہتا ہے جو بھی بندگی تم نے سیکھی ہے عالم سے وہی صحیح ہے بس اس میں روح دوڑانی ہے وہ روح مجھ سے پھنک لو ٹھیک ہے نا تو اسی وجہ سے ان عظرات کے یہاں فقہی اختلافات وغیرہ کو مریدوں میں بھی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی کہ ایک شیخ ہے اس کا ایک مرید ہنبلی ہے ایک ہنپی ہے ایک کسی کو بھی غیر مقلد ہے تو وہ اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے تھے پرانے مشائع کہ وہ فقہ وغیرہ بدلوائیں لوگوں کے وہ کہتے جو تم مانتے ہو اس کو حقیقی بنا لو احوال کی شکل میں ٹھیک ہے تو خیر تو اب یہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی اللہ تبارک و تعالی اپنی تنظیح کے ساتھ آمادہ ظہور ہے اپنی تنظیح کو ذرہ برابر مجروح کیے بغیر ایک ازلی ابدی تسلسل کے ساتھ آمادہ ظہور ہے مائل اظہار ہے واضح نا تو اب اللہ تبارک و تعالی کے اس ابدی ازلی نظام ظہور کے تین چینل ہیں اب یہ ظہور کی تین ساختیں ہیں آپ سمجھ یا نا اللہ ظہور کرتا ہے کہیں الحق کا اللہ کے بعض اللہ کے ظہور کا ایک سلسلہ ظہور جمال کا ہے اللہ کے ظہور کا تیسرا چینل جو ہے وہ ظہور خیر کا ہے اب آپ سمجھیں نا پورا آلڈر آف منفیسٹیشن پورا نظام ظہور الہیہ ان تین چیزوں میں ہے اللہ کا ظہور حق ہے اللہ کا ظہور مبدع جمال ہے اظہار جمال ہے اللہ کا ظہور ماخذ خیر ہے دنیا میں موجود ہونے کی بھی یہی تین معنویتیں ہیں موجود ہونا جن تضادات کو حامل ہے وہ یہ تین ہی ہیں نا یا تو میں حق پر ہوں یا باطل پر ہوں یا فلان چیز حسین ہے یا قبی ہے فلان چیز مفید ہے یا مذر ہے بس چیزوں کا تعریف انہی تین دائروں میں ہے نا چیزیں حق ہیں وہی چیز جو حق ہے وہی حسین ہے وہی خیر ہے یہ چین آف مینفیسٹیشن جس میں حق سرچشم آئے واضح ہے یہ بات تو اب ابن عربی کے کلام کی ایک بہت قیمتی جہت یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مظاہر کے حقائق کا انکشاف ایک مربوط صورت میں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سلسلہ ظہور کے تمام میکینکس جو کسی کی سمجھ میں آ سکتے ہیں ان کو کیٹیگرائز کر دیا ان کو تھیورائز کر دیا ان کو ہمیشہ کے لیے ایک مفہوم بن سکنے والے اظہار میں ڈال دیا اور ان کا جو ایجاد کیا ہوا اظہار ہے وہ اتنا پختہ ہے کہ آج تک اس میں ترمیم نہیں ہو سکے تو اب ایک یہ بات ہوگی مطلب دو تین نکات تھے اور ایک بات اور ہے جس میں تھوڑی سی تنقیدی نظر بھی کھلی رکھنی چاہیے ہم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں یہ کتاب حقائق انبیاء علیہ السلام کا بیان ہے یہ کتاب ایک خاص پیٹنٹ تصور پہ لکھی گئی ہے وہ تصور یہ ہے کہ انبیاء ہر نبی علیہ السلام کسی خاص حقیقت کا مظہر جامعو کامل ہوتا ہے یا یوں کہلیں کسی خاص حقیقت کا مظہر واحد ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تصور ہے تو کیونکہ ان کا جو آیان کا پورا فلسفہ ہے جب ہم آ جائیں گے تو یہ چیزیں جیسے واضح زیادہ ہو جائیں گے تو بارال فیلحال یہ سمجھ دیں کہ کیونکہ ہر شئے صورت اور حقیقت کے اصول پر خلق ہوئی ہے تو اسی طرح انسان بھی صورت اور حقیقت کو جامعہ ہے تو ان میں جو حقائق انسانیہ ہیں ان میں جو بلند ترین درجے پر دائرہ حقائق ہے وہ حقائق انبیاء علیہ السلام کا دائرہ ہے تو جس طرح ہر انسان اپنی حقیقت کا مظہر ہے تو ظاہر ہے کہ ہر نبی بھی اپنی حقیقت کا فعال مظہر ہے تو فرق صرف اتنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی حقیقت فعال مظہر بھی ہوتے ہیں کامل بھی ہوتے ہیں جامع بھی ہوتے ہیں اور واحد بھی ہوتے ہیں اس تصور پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے اور اس کتاب میں جو شاید اٹھائیس فصوص ہیں اٹھائیس اب کتنے بار عرب تعداد مجھے سید نے جن کچھ آپ کی بنا پر اور اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ کس طرح اپنے حقائق کا مظہر واحد ہیں یہ کس طرح اپنی حقیقت کا مظہر کامل ہیں تو اس میں یہ دکھانے کے لیے انہوں نے ان کی شریعت یا ان کے مقاصد شریعت یا ان کے لائے ہوئے پیغام کو صورت سے جیسے صورت کے دائرے سے نکال کے حقیقت کے پھیلاو میں دکھایا ہے اور اس میں کہیں کہیں یہ ہوا ہے کہ اس پیغام کی شریعت معنویت متاثر ہوئی ہے نبی شریعت لے کر آتے ہیں جب پوچھا جائے انبیاء علیہ السلام کیا لاتے ہیں تو کہا جائے شریعت لاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ابن عربی کے پیراڈائم میں شریعت صورتوں کا مجموعہ ہے تو ہر نبی کی شریعت کی ایک حق کے ہر نبی کی شریعت کے کچھ حقائق ہوتے ہیں جو اس طرح بیان نہیں ہوئے ہوتے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہ ان پر ایمان لانے والے اسے سمجھ لیں تو ہر پیغام میں ہر خدائی پیغام میں صورت عام ہوتی ہے حقیقت کا اظہار مخفی ہوتا ہے خود نبی کی زبان بھی اسے مخفی رکھتی ہے ٹھیک ہے نا تو فصوص اس لیے لکھی گئی ہے کہ شرائق کو حقائق سے نسبت دی جائے نبی علیہ السلام انبیاء علیہ سلام کی کتابیں اظہار شرائع ہیں خصوص ان شرائع کے حقائق کا انکشاف ہے تو اب سادہ لفظوں میں یہی بات ہے کہ شریعت جیسی کے بیان ہوئی ہے اور جیسی کہ میں نے بھی تمہارے ساتھ مانی ہے تو ماننے میں اشتراک رکھتے ہوئے میں کچھ ایسی حقیقت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو عام مومنین کی جن تک رسائی نہیں یہ کوئی فقی بھی کہ سکتا ہے کہ بھئی میں احکام پر ایسی نظر ڈال سکتا ہوں کہ ان میں ایک اطلاقی غصت پیدا ہو جائے جو تم نہیں ظاہر ہے امام ابو انیف ایک نص پر جتنے قیاس کریں گے وہ ہم آپ تھوڑی کر سکتے ہیں تو وہ بھی یہی کہ رہے ہوتے ہیں نا بھئی حکم کو میں نے بھی مانا تم نے بھی مانا حکم کی مراد کو میں نے بھی عمل سے پورا کیا تم نے بھی عمل سے پورا کیا نص کی مراد تو اب حالات بدل گئے ہیں کچھ نئی ضروریات آگئیں کچھ نئے ماحول آگیا ہے جو اس حکم کی لٹرل مراد سے باہر لگتا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ دنیا اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جائے تو ہم دنیا اور آدمی کو اللہ کی اطاعت کے دائرے میں رکھنے کے لئے اس حکم میں چھپی ہوئی اطلاقی تفصیل کو دریاد کرتے ہیں تو فقی بھی یہ کرتا ہے سو بھی کہہ رہا ہے کہ اس حکم میں یا اس بات میں چھپے ہوئے حقائق کا انکشاف کرتے ہیں یہ ابن عرب بھی کر رہے ہیں تو اس میں وحشت کی بات نہیں ہے یا یہ کوئی عجیب و غریب میتھڈ نہیں ہے یہ ہر علم میں ہے عالم ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ تم میری بات سنو کیونکہ تم صورت کو جانتے ہو حقیقت کو نہیں جانتے عالم اصل میں شاگر سے یہ ہی کہتا ہے تو وہ صوفی بھی کہہ رہا اس میں کوئی حیرت اور پریشانیک بات نہیں لیکن جیسے بعض وہ کہا قیاس کو کھلوار بنا لیتے ہیں وہ کتاب الحیل وغیرہ تصنیف ہونے لگتی ہے تو جو حقیقت جو حیثیت فقہ میں قیاس کو حاصل ہے وہ ہی حیثیت تصوف میں اعتبار کو حاصل ہے جب کہیں کہ فقہ کسے کہتے ہیں تو اگر آپ کہیں قیاس شرعی کو تو بات ٹھیک ہے تو اگر کوئی کہ عرفانی تصوف کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں اعتبار کو اعتبارات کو معارف اعتبارات ہیں فتاوہ قیاسات ہیں تو اعتبارات کا بھی سو فیصد صحیح ہونا ضروری نہیں ہے قیاسات کا سو فیصد درست ہونا بھی ضروری نہیں ٹھیک ہے نا قیاس کا نتیجہ تو منزل نہیں ہے نا تو اعتبار بھی منزل تھوڑی ہے تو جو خرابیاں قیاس میں پیدا ہوئی ہیں وہ اعتبار میں بھی پیدا ہوئی ہیں تو اس میں یہاں جو مشکل پیش آئی ہے جیسے یہ ہوا نا کہ فقہ میں غلو کے نتیجے میں فقہ اور شریعت میں ضروری فرق جو ہے وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے جیسے کل میں عرض کر رہا تھے نا کہ لوگ اتنا کافی سمجھ دیتے ہیں کہ شامی نے اسے جائز کہا ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے مطلب اس پہ اعتبار رکھنے کے باوجود کہ علامہ شامی نے کہیں سے لیا ہی ہوگا وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اچھا ہو نا کہ مجھے معلوم ہو جائے تعمیل کر رہا ہوں اس سے میرے عمل کا درجہ بلند ہو جائے گا نا تو اس میں جو ہے جیسے فقہ میں زوال آیا فقہ اور منزل شریعت میں امتیازات کو محفوظ نہ رکھنے سے اور اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہنے کی قوت سے محروم ہو کر فقہ کا مقدر ہے فقہ کا جواز ہے تبدیلی تو اسی طرح اعتبار کی روایت میں ہوا ہے سوفیان معارف میں تو یہاں امام عملا نبی کی جگہ پہ بیٹھ گیا ہمارے تصور فیتھ میں وہاں جو ہے وہ عارفانہ تشریح کتاب کا متبادل بن گئی مطلب پھر یہ کہ فسوس میں لکھا ہے اس کی علمی وقت زیادہ ہو گئی اس جملے کے مقابلے میں کہ قرآن میں لکھا ہے یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہے اس کے شواہد ہیں تو عبدالقدیر صدیقی صاحب بہت فسوس شناس آدمی تھے انہوں ترجمہ اور شرع بھی لکھی اردو میں تو انہوں نے دیباچے میں اپنی شرع کے دکھا ہے کہ یہاں تک نوپت آگئی ہے کہ لوگ قرآن کی تعویل تو کر لیتے ہیں شیخ کے قول کی تعویل نہیں کر لیتے ہیں شیخ کو میار مان کے قرآن کو اس کے مطابق کرنے کو ایسا ہوا ہے مطلب بہت زیادہ ہوا ہے تو اس میں یہ کہ یوں میں بعض مرتبہ کمزور لمحات میں یہ کتاب ہی یہ بتانے لگتی ہے کہ بعض انبیاء خود اپنی حقیقت کو اتنا نہیں سمجھتے تھے جتنا میں سمجھتا ہوں اس کتاب میں ہے اور اس ذوق کی وجہ سے اس تنتنے کی وجہ سے ابن عربی کے یہاں احترام نبوت پریشان کن حد تک کم ہے اور ان کے یہاں ایسے بیانات عام ہیں جہاں وہ نبیوں کو جیسے چیلنج کر رہے ہوں اور پھر یہ نبوت جاری ہے نبی کا لقب ختم ہوا ہے یا تشریعی نبوت ختم یا عقیقی نبوت جاری ہے یہ سب انہی کے خیالات ہیں اور اس نے بہت بھیانک نتائج پیدا کیے ہیں قادیانی لوگ جو اپنی سند میں انہیں کوٹ کرتے ہیں تو وہ کم از کم عبارت میں کوئی تحریف نہیں کرتے ہیں عبارت جو کوٹ کرتے ہیں وہ ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ سب خطرات بھی ہیں اس میں تو اب ہم جب اس کو تفصیل سے دیکھنا شروع کریں گے تو امید بھی یہ رکھنی چاہیے اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ جہاں اس درجے کی کوئی تشویشناک بات ہو تو اس کی تردید کریں گے لیکن باقی معاملات میں میں اپنے فہم اور ذوق کو ایک طرف رکھتے ہوئے شیخ کیا فرما رہے ہیں اس کی شرعہ کرو لیکن جہاں تردید لازم ہو جائے گی یعنی تردید نہ کرنا جہاں میرے خیال میں گناہ ہے وہاں بلا تکلف تردید کروں گا کیونکہ اس میں خاصی بہشتناک باتیں بھی ہیں